آپ کا تعلق اور ریلیشنشپ اپنی فیملی اپنے بچوں اور اپنے کلوز رشتے دار اپنے بھائی بہن ماں باپ سے کمزور کیوں رہ جاتا ہے کیا کبھی غور کیا ہے آپ نے کیا جواب ملا آپ کو ہو سکتا ہے مختلف جواب ملے ہوں لیکن اس ویڈیو کے اندر ایک ایسی وجہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کیا دوستو تو آپ کا ریلیشنشپ کبھی کمزور نہیں ہوگا گارنٹیڈ دوستو اس چینل کا صرف ایک ہی پرپس ہے کہ میں آپ کو موٹیویٹ کر سکوں آپ کو انسپائر کر سکوں آپ کو انرجائز کر سکوں آپ سے نولیش شیئر کر سکوں اور آپ کی زندگی کے موسٹ ایمپورٹنٹ ایریاز جیسے کی ہیلت ویلت ہیپنس لب ویلیشنشپ اس کو ایمپورو کرنے میں آپ کی مدد کر سکوں آپ اپنے فائدے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ جو ویڈیوز آئیں گے بہت ہی پاورفل ہوں گے دوستو یا آپ کی زندگی میں پوزیٹیو چینج لانے کے لیے کافی ہیلپفل ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک اور شیئر بھی کریں تو اگر آپ میڈوینڈ ہیں تو کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ وائف نے بار بار کمپلین کیا ہو کہ آپ مجھے پیار نہیں کرتے جبکہ آپ اپنے خیال کے مطابق ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں ہر طرح کی ویش پوری کرتے ہیں اپنی طرف سے کوئی کبھی نہیں چھوڑتے لیکن اس کے باوجود اسی طرح کیا آپ نے کبھی اپنے پیرنٹ سے بھی سنا کہ میرا بچہ میرا خیال نہیں رکھتا جبکہ آپ اپنے خیال کے مطابق رکھتے ہیں ایسا کیوں دوستو میری ایک بچی ہے اس کے بڑے پر میں نے اس کو ایڈوانس میں گفت بھیجا لیکن جس دن بڑے تھا اس دن مجھے موقع نہیں ملا اور میں اس کو وش نہیں کر سکا بعد میں وائف نے بتایا کہ بچی موبائل پر نظریں جمعے ہوئے تھی اور بار بار دیکھ رہی تھی کہ پاپا نے وش کیا کہ نہیں کیا اور یہ بھی بتایا کہ شی واس فیلنگ ویری سیڈ اور اس نے یہ بھی کہا کہ بچی نے کہا پاپا ڈیزنٹ لووی میں سن کر کے حیران رہ گیا میں نے سوچا کہ آخر میں نے گفت بھی دیا اس سے پہلے بات بھی کی آخر بچی نے ایسا کمنٹ کیوں پاس کیا میں سوچنے پر مجبور ہو گیا دوستو بہت دیر تک غور کرنے کے بعد مجھے ایک ریزن سمجھ میں آیا اور وہ ریزن کیا تھا اس گیپ کو آپ بھی پکڑنے کی کوشش کیجئے ایک بہت بڑا گیپ وہ تھا پرسنل اٹنشن یعنی کہ اس کونٹیکس میں آپ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا کوالیٹی ٹائم جی دوستو یہی سب سے بڑی وجہ ہے آپ کے رشتوں کے کمزور ہونے کی کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ضرورتیں پوری کر دینا بس یہی رشتوں کو مینٹین کرنے کے لئے کافی ہے ہرگز نہیں دوستو ایسی غلطی کبھی مت کرنا کیونکہ اگر ایسی غلطی آپ کریں گے آپ لازمی درد فیل کریں رشتوں کو مضبوط بنائے رکھنے کے لئے ایک بہت ہی سٹرونگ ایموشنل ریلیشنشپ بانڈ پیدا کرنا ہوگا دوستو صرف یہی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ رشتوں کو باندھ رکھ سکتے ہیں مضبوط بنائے رکھ سکتے ہیں آپ سوال کریں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے بہت ہی سمپل ہے دوستو سب سے پہلی چیز کہ یہ ایک سٹرونگ بلیف آپ کا ہونا چاہیے یعنی یہ فنڈا بلکل کلیر ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ کی توجہ ہے یا آپ کی توجہ یہ کیا ہے کہ بہت ہی بنیادی شکل ہے لب کو شو کرنے کے لئے دوستو ایک دوسرے رائٹر نے لکھا تھا کوالیٹی ٹائم آپ کا دوستو ہر آدمی بزی ہے دنیا کے اندر جوب کرتے ہیں یا اس کے علاوہ دوسری چیزیں کرتے ہیں انسان بزی رہتا ہے ہمارے پار ٹائم نہیں ہوتا لیکن اپنے انہی ٹائم میں سے آپ کو اپنی فیملی اور بچوں کے لئے ٹائم نکالنا ضروری ہے ورنہ زندگی آپ کو صرف غم دکھائے گی دوستو کیونکہ جب یہ رشتے دور ہوں گے تو آپ کے پاس جو فیلنگ ہوگی وہ آپ اسی وقت محسوس کر سکتے ہیں جب آپ اس سے گزریں لہٰذا ایسی غلطی کبھی مت کیجئے گا دوستو آج ہی سے آپ کمیٹمنٹ کیجئے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کر کے تھوڑا سا اٹنشن اور پیار اپنی فیملی اپنے بچوں اور اپنے کلوز ریلیشنشپ کو لازمی دینا ہے یا آپ کی انویسٹمنٹ ہے یا آپ انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ کے چلیے دوستو کیونکہ جب آپ کو ضرورت ہوگی اٹنشن کی تو یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو اٹنشن نیں گے thank you so much for watching